ایک بہت مزیدار سا مکس ساگ بن رہا ہے جو میرا بہت زیادہ مزیدار سا مکس ساگ بہت آسان ریسی بھی بڑی مزے کی اور لیکن یہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ بس آپ اس کو پکانا بہت بچ سے تو یہاں پر دو جگہ میں آئل کا استعمال کروں گی شاہ تاج کوکنگ آئل کا پہلے میں تھوڑا سا اس میں آئل ڈالوں گی اور تاکہ اس کے اندر ہم سارے ساگ کو ایک ساتھ ڈال لیں کچھے بھی نہیں کرنا بہت سمپل لیں بعد میں اس میں لگے گا تڑکا ٹھیک ہے تو یہاں پر کون کون سا ساگ ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں آج کل مولی شلجم پالک میتھی سب آئی گئے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں لگوں گی ایک گڑی پالک کی آدھی گڑی میتھی کی مولی پتوں والی ایک دہ شلجم پتوں والی آدھا کلو اس کے بعد ٹیمارٹر آدھا کلو پیاز ایک دہ دس ازار لیسن کے جوی ایک ٹکڑا ادھرک کا نمک ایک چائے کا چمچ اس کے بعد حلدی ایک چائے کا چمچ پچاس گرہ ہری مرچیں اور ایک کپ شاہ تاج کوکنگ آئل کا بڑے آسان طریقے سے بنایں گے تو یہاں میں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھ لیجئے گا اس کے اندر شلجم بھی کٹیں ہوئے ہیں مولی بھی کٹیں ہوئے ہیں کٹنگ کر کے رکھیں ساری سبزیاں جس میں پالک بھی ہے میتھی بھی ہے اور مولی کے پتے بھی اور شلجم کے پتے بھی یہ ایک سیزن میں آتے ہیں ہر سیزن میں ہوتے ہیں یہ جو سیزن ہے اسی سیزن میں تھے بس سب چیزیں ڈال کر ہم اس کو چڑھا دیں گے ٹھیک ہے اور یہ آرام سے پکتا رہے گا پھر اوپر سے جب یہ بلکل گھڑ جائے گا تو اس کے اوپر لگے گا تڑکا تو یہاں پر بسم اللہ پڑھ کے میں اس کو ڈال دیتی ہوں اس کے اندر پالک میتھی مولی شلجم یہ ساری چیزیں سب چیزیں اس میں کٹنگ کر کے رکھ دیں ایک ساتھ ہی اب الگ الگ کرنا تھوڑا سا وہ کا کتنی چیزیں ڈالیں گے تو اس کو اپنے ڈھکے رکھ دینا اگر آپ کے سپریشر کوکر ہے تو اس میں بھی ڈال سکتے ہیں اس میں بڑے اچھے سے ہو جاتے ہیں یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کو نظر رہے کچھ مولی کے پتے کچھ شلجم کے پتے کچھ پالک کے پتے اور کچھ ٹکڑے مولی کے کچھ ٹکڑے یہاں پر ہے شلجم کے یہ سب مکس بنے گا یہاں اس کو اس طرح رکھ دیتی ہوں کہ آپ کو نظر رہے یہ میتھی ہے ہری والی میتھی اس کو میں یہاں سامنے رکھتی تاکہ میں اس کے اوپر اس کا استعمال صبح میں نے کٹنگ کیا پٹا 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 پٹ بڑا ٹائم لیتا ہے سبزیاں کٹنے میں اور آج کل تو بس ویسے بھی ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا کیسے گزر جاتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ڈال دی گئے اس کے اندر سارے سبزیاں اب اس میں ٹیمارٹر اسی کے اندر ہم پیاز لیسن ادرک ڈال کر اس کو رکھ دیں گے ٹھیک ہے تو یہ آرام سے پکتا رہے گا آخر میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر گرم گرم آئل کا تڑکہ لگانا ہے جو میرے پاس ہے یہاں پر شاہ تاج کوکنگ آئل اس کا لگائیں گے تڑکہ اچھا مسالوں میں کوئی اتنی زیادہ اس میں مسالے نہیں ہیں ٹھیک ہے اس میں ہری میرچے زیادہ ڈالیں گی یہ دیکھیں بسم اللہ رمانے رہے ہیں حلدی نمک ٹھیک ہے اور ہری میرچے جو ہے وہ میں ابھی ڈالوں گے ساتھ میں ایک پیاز ٹیمارٹر ڈال کے اس کو کور کر کے بریک پہ چلتے ہیں واپس آئیں گے تو آگے کیا کرنا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے اور پھلال لیں گے ایک چھوٹا سپڑی ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں اور یہاں پر ایک رسبی ہماری تیار چکی ہے کیسے ہوگی میں بھی آپ کو میجک بتاتی ہوں بس اس میں تڑکا لگانا ہے یہ دیکھ لیجے کہ میں نے کیا کیا شلجم پتوں والا مولی پتوں والی اس کے سابب میتھی اور پالک ٹھیک ہے ساری چیزوں کو کٹنگ کیا ساتھ میں اس میں شلجم بھی ساتھ میں مولی بھی کٹ کے اس کو دھو کے یہاں پر میں نے ڈال دیا پتی لے کے اندر ٹھیک ہے جو میرے پاس کڑائی اس میں ڈال دیا اسی کے اندر میں نے ڈال دیا ہلدی، نمک، تھوڑی سی ہری مرچے، ٹیمارٹر، پیاز ٹھیک ہے اب اس کو سلو فلیم پر رکھا ہے ٹھیک ہے ساری چھنے ڈال کے آپ نے ہلکی آگ پس کو رکھ دینا اور آرام سے پکتا رہے گا کوئی پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے سب چیزیں اس میں بہت اچھی سے گل جائیں گے اس کو تھوڑا سا گھوٹیں گے اس کے بعد یہاں پر میرے پاس شاہ تاج کوکنگ آئل ہے یہاں پر لیسن رکھا ہے لیسن کا اوپر سے لگائیں گے تڑکا اور اتنے مزے کا یہ مکس ساگ جو ہے تیار ہو جائے گا بھنانا اور مزے سے کھانا اور مجھے یاد کرنا برف میں بیٹھ کے اچھا یہ کیا ہے کہ ہماری اپنی اگائی ہوئی ہے نا میں نے ہری مرچیں آرے واہ وہ کافی مقدار میں تو اسی لیے میں چاہ رہی تھی کہ اس کا اچار بناو اس پیس لی کیونکہ میرے ہسپرین کو بہت پسند ہے اچار بھی بنا لیں اس کو موٹا موٹا پیس بنا کے سرکہ ڈال کے فریج میں رکھ لیں وہاں رہتے کے لیے یہ سالن میں ڈالنے کی بھی کام آ جائے گا بلکل ہم لوگ تقریباً تقریباً ہمارے یہاں موسم میں سے سارا سال ہی کوئی نہ کوئی سبزی رہتی ہی ہے آرے واہ تو ہم لوگ پودینہ ہرادنینہ یہ چیز میں بہت اگاتے ہیں ہرہ لیسن رہتا ہے سارا سال تقریباً آپ کے پاس سفید پودینہ بھی ہوتا ہوگا آپ لوگ کی طرف آہ سکریب تو نہیں لیکنی بکل ہی چھوٹا والا ہوتا ہے پودینہ دیسی کی کشبو ہی تیز ہوتی ہے کہ جہاں ہوگا ہے اس کے قریب سے آپ گزریں گے تو وہ اتنی اس کی پیاج کوئی سال اور تلکہ تو اسے مزے کا لگے گا میں آپ کو کیا بتا ہو لیسن کا تلکہ لگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ رہے لیسن میں نے ابھی کٹ کے رکھے ہیں بس یہ رہ گیا باقی تو تقریباً سب ہوئی گیا کرنے پڑکے پڑنا یہ کیا ہوتا ہے وہ چھوڑ کے آ جاتا ہے دال میں یہ کسی چیز میں بھی تڑکہ لگے ایک لیسن ہو اور دوسرا شاہ تار کوکنگ ہوئی لے تو مزہ آ جاتا ہے سہی ہے بس اب یہ دیکھ لیجے کا ریڈی ہو گیا پورا یہ پانی بس کا ڈرائے ہو گیا اچھی طرح سے سارے مکس ہو گئے سب چیزیں ڈال کے جڑا دی تھی یہ دیکھ لیجے کا اور خوشپو اتنے مزے کی آ رہی ہے بس تڑکہ لگے گا پھر چولا بند کر دیں گے یہ دیکھ لیجے گا اور ان سے استعمال کریں ہم شاہ تاج کوکنگ ہوئی ٹھیک ہے بسم اللہ الرمانہ اس کو بھی بند کروں تاکہ اس کی خوشبو نہ موسیقا موسیقی